اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چند دن پہلے میری بیگم کو فالج کا اٹیک سا ہوا جس کی وجہ سے طبیعت میں غصہ سا آ گیا ہے چھے دن پہلے میری ماں جی نے کوئی بات مزاق میں کہی تو محترمہ غصہ کر گئیں اتنا شدید غصہ کر کے کہنے لگیں شام تک سب یہ گھر خالی کر دیں وقتی تو بہت غصہ آیا لیکن میری امی جی ابو جی نے ہنس کر بار ٹال دی اور مجھے کہا کہ اسے غصہ نہ آئے جیسے کیسے بول دینا ہم چلے جائیں گے اتنے میں اس نے اپنے بھائی کو کال کی کہ ان کو بول دیں یہ گھر خالی کر جائیں ان کی فوراں مجھے کال آئی بھائی بیماری کی وجہ سے شاید غصے میں ہے آپ آج ان کے پاس رہیں تاکہ معاملہ زیادہ خراب نہ ہو یا اسے ہمارے گھر چھوڑ جائیں میں نے کہا چلیں بھائی بلا رہے ہیں تو چلتے ہیں کہنے لگیں نہیں گھر سے یہ لوگ جائیں گے تو میں جاؤں گی ہفتہ اتوار مجھے چھٹی ہوتی ہے میں گھر ہی تھا مقصد یہ کہ اتوار کو اٹھیں امی ابو جی کے پاس گئیں کہنے لگیں کہ آپ کی یہ بات دروس نہیں تھی لیکن مجھے بھی زیادہ غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ میرے بڑے ہیں تو مجھے معاف کر دیں اس کے بعد اپنی امی کے گھر چلی گئیں فون پر رابطہ رہا الحمدللہ رات واپس آئی ہیں تو آ کر بتانے لگیں کلاس لگائی کہ ہم نے تیری یہ تربیت کی ہے آپ نے ایسے کیوں کیا امی جی نے کہا آپ کے ابو یہی سمجھایا کرتے تھے بڑی بہن کو پتا چلا تو انہوں نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی لہٰذا میں اپنے غصے پر مازد خواہ ہوں امی جی ابو جی کہنے لگے بیٹا مازد کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ ابو جی نے بتایا ابو جی رو رہے تھے اور بول رہے تھے ہم چلے جائیں گے لیکن جب تک یہ بیمار ہے اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں تب تک میں نے نہیں جانا اللہ اکبر اللہ اکبر بیگم صاحبہ فرما رہی تھی آپ کہیں گے تو میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی اکٹھے جینا بھی ہے اور مرنا بھی ہے میں سچ کہہ رہا تھا اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اسے برداشت کر لیا جائے تو یہ بہت ختم ہو سکتا ہے موسیقی